ہلو ویورس اور کیسے ہیں بھائی کیسا چل رہا ہے سبھی بھائیوں کا شوق ہمارے تو ویورس آج پھر لیکھ آئے ہیں ایک سیل کی ویڈیو زلہ بجنور سے بہت شاندار کبودر ہیں پٹھے ہیں اور یہ جیشان بھائی کے ہیں بجنور زلہ بجنور قاضی پارے سے اور یہ کم سے کم آخر تک ویڈیو دیکھئے گا آرام سے اس میں پندرہ بارہ کبودر ہیں جو بھی اور یہ سبھی سیل کرنے ہیں ان کو وہ نمبر میں ڈال دوں گا آپ کو ویڈیو میں آپ ان سے باتشیت کر لی جگہا پیسے وہ خود بتائیں گے تو دیکھئے یہ دو جھامری مکوئی مادینے ہیں یہ دونوں پٹھیاں ہیں اور یہ دونوں ہی یہ سیل کرنے کے لیے انہوں ڈلوائے ہیں اس کے بعد آئیں گی بہن بھائی آئیں گے پنگے وہ بھی ایک سال کی پٹھائیں ہیں پٹھائیں ہیں تو دیکھئے کافی خوبصورت مادین ہے ماشاءاللہ اور جو جیشان بھائی ہیں ہمارے زلہ بجنور سے یہ چینل یو پی سے اور سبھی لوگ کو جو بھی ویڈیو ڈلوانا چاہے وہ بھی ڈلوانا سکتا ہے اپنا بس ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں ہماری ویڈیوز کو اور اس طرح سے جیسے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھئے پنگی پٹھی اور یہ کس کا بھائی ہوگا یہ پورا جوڑا ہے مطلب بہن بھائی ہوگا اور ان کے گھر کی نسل ہے یہ کافی اچھی سیانی نسل ہیں اور ٹائم ان کے پاس کم ہے اس لیے پرکیچ کر دیتے ہیں پٹھوں کو اپنے جو ان کے اوریجنل نسلیں ہیں اور بس یہ دیکھئے آپ بنجے بنجے ہر چیز میں بہت اچھے گا بھائی ماشاءاللہ اور یہ ویڈیو تھوڑی ٹائم زیادہ لے رہی تھی اس لیے میں نے فاسٹ ٹیک پر کر دی کوئی بھائی ہے نہ سمجھے کہ کیا ہو رہا کبودر کو ایک دم تیزی سے بھاگا گئی یہ سے میں نے تھوڑی فاسٹ کر دی کوئی ٹائم زیادہ لے رہی تھی آٹھ منٹ کی ویڈیو تھی میں نے لگ بگ یہ چھائی منٹ میں کری اس کو سپیڈ تھوڑا تیز کر کے یہ دیکھے بہت شاندار یہ بھی پہلے سال کے پٹھے ہیں یہ باجرے بہت شاندار ہونے جا رہے ہیں یہ کبودر آگئے کیونکہ اب یہ صحیح سے کریج بھی نہیں کر پایا یہ دیکھے آپ یہ بین بھائی ہو گئی جوڑا ہے یہ دیکھے آپ اچھا جوڑا ہے اڑھانے کے مجلے میں پٹھے اچھے خوبصورت ہیں اچھی اڑنے والی نسل ہیں بجود کے بھی اکھائے پیئے ہیں بڑیا ہیں یہ دیکھے آپ کھیرا کبودر پٹھا ہے یہ بھی یہ دیکھے گا بجود ہے بڑیا ہے کلر دیکھے بیس کے بیس پر کھیرے دسویل آتا ہے بٹھا پر دیکھے کتنے چھوڑے چھوڑے ہیں بس پٹھے یہ اب جیسے کہ اب دو مہینے ہیں آگے اگست ستمبر کافی ٹائم ہے ساٹھ دن میں آپ کبودر کو دوبارہ پر کریج کرا سکتے ہیں بڑیا کر 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 کرانے کا صحیح ٹائم ہی اگست ہے اگست سیپٹمبر کا میٹ سیپٹمبر کے بیچ تک کریج ہو جائے تو وہ بہت اچھی ہے دیکھے دوسرا کھیرا پٹھا ہے یہ بات آپ ان سے ہی کر لیجے گا باقی کی جو بھی ہے بہرحال آخری تک ویڈیو دیکھے گا کیونکہ آخری تک بھی بہت شاندار ایک سے ایک کبودر ہے انہوں نے ویڈیو اچھی بنائی ہے وہ تھوڑی سلو کر دی تھی وہ کافی ٹائم لے رہا تھا ایک کبودر تو میں نے اس کو تھوڑا فاسٹ کر دیا یہ یعنی آٹھ منٹ کی ویڈیو چھے منٹ پر کر دی دیکھیں آپ نے کتنی شاندار کبودر ہے یہ دیکھیں آپ پٹھے ہی ہیں دونوں پٹھے بہت اچھے ہیں یہ تو چھے کبودر ہو چکے ہیں اب تک اب دیکھیں اب کون سے کبودر دکھانے جا رہا ہے یہ دیکھایا اور شاندار کبودر دکھایا پٹھا ہی ہے یہ بھی بڑی نایاب نسل دپکا کے رکھی ہوئی ہیں پر بندے ہوئے ہیں پٹھے کے اور خوشک پیر ہیں بھی نایاب پٹھے ہیں نا اور ادھر سائیڈ جو ہے اقلا کم کھلایا جاتا ہے وہ جو پورا سائیڈ بہت اقلا کھلاتے ہیں پیر بھی نیلے کنچ جامنی ہو جاتے ہیں ہماری طرف تھوڑا پنجوے جو ہے نا اسے جب کبودر پرانا ہوتا ہے اور کہ اڑھانے نکال چکتا ہے اس کے ہوتے ہیں جامنی پنجے باقی کبودروں کے جامنی پنجے ایسے نہیں ہو پاتے نایاب پٹھوں کے ہاں ایک نسل ہے تیترے اب ابیل کی اس کے بچے بچپن سے ہی تیترے اس کے جامنی پیر نکلتے ہیں اور بچپن میں اتنے جامنی نکلتے ہیں بڑھوں کے ایسے نہیں رہ پاتے کالے پیر نکلتے ہیں یہ دیکھ اتنا شاندار جوڑا ہے اور بڑیا ہے سب کسی بھائی کو اچھی کو فون کر لیں ریٹ انہوں نے مجھے بتائی نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو دھین سے دیکھیں اور پھر ان سے بات چیت کریں پھر ایک للدوں بھی مادین چھوڑی ہے انہوں نے ایک نیا پتھا اور سوڑا ہے باجرہ تو ویورز اب لگ بگ لگ بگ اچھی خاصی ویڈیو ہم نے ریکارڈ کر چکے ہیں دیکھ چکے ہیں اب آگے بچے آنے والے ہیں باجرے بہت شاندار بچے ہیں بہت کھڑت میں اچھے ہیں کلر بہت اچھا ہے ان بچوں گا ابھی ویورز آپ نے دیکھے یہ کبھو طرف تک کتنے ہو چکے میرے خیال سے نو دائد دس ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں باجرے بچے ہیں انہی کے بہن بھائی ہیں جیشان بھائی نے باج میں کرائے ہیں جیشان بھائی نے تو یہ بچے بھی اسی میں ہیں سیل میں ہیں آپ اپنا ریٹ الگ الگ کوش رہے ہیں چار بچے ہیں یہ آپ اس کے علاوہ بھی دیکھو ایک کبوتہ شاہدہ اور ہے بھی جو رہ گیا یہ دیکھیں یہ گلوہ یہ للچروں میں نکل جاتے ہیں گلوے کے پٹھے یہ پٹھائی ہے